دیکھیں جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں رولرز ہمیشہ چند لوگ ہوتے ہیں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اگر زیادہ لوگ عقل دے دیتا تو یقین کر لیں دنیا کا سسٹم چل نہیں سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا بنایا ہے اس نے بعض کو بعض پر فضیرت دی اور ہر آدمی کا ذہن مختلف بنایا ہے کیونکہ دیفرن فیلڈ اختیار کرتا ہے آدمی تب یہ دنیا چل رہی ہے ایک ہی وضع کی سوچ نہیں ہے اب آپ ان سب سے پوچھیں مختلف زینوں سے تو ایک خطرناک قسم کا آدمی اوپر آ جائے گا پاور میں اگر ہم خلیفہ چن رہے ہیں بائی ڈیموکریسی بات کر رہا ہوں میں اور اکثریت جو لوگ ہوتی ہے اکثریت جو لوگ ہوتی ہے وہ نا سمجھ ہوتی ہے یعنی دنیا میں اکثریت اللہ کہہ رہا ہے وہ اللہ کی راہ پر تھوڑی ہیں وہ اللہ کی راہ پر گمراہ کر دیں گے آپ کو اور اللہ نے یہ پہلے خطاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہا ہے وائین تو تیع اگر تو اطاعت کرے گا اکثریت کو زمین میں گمراہ کر دیں گے راستے کے بارے میں وہ اتباع نہیں کرتے سوائے گمان کے اور وہ خیال کے گھوڑے جلا رہے ہیں میجورٹی آلویس فول کہتے ہیں لوگ ان کو بے قو بنانے کا یہ ڈیموکریسی بیتیس سسٹم ہے